بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح ہم نے اس طرح کوشش کی ہے کہ عوام کی سہولیات کے لئے جو بہتر ریفٹ کر سکے وہ ہم نے کیے ہیں ابھی ہمارے یہاں پہ الحمدللہ جو چیزیں ہیں وہ بازار سے 20-30 روپے پر کیجی سستی ہیں جو گورنک کی طرح سبسیڈی دی گئی ہے وہ بھی چینی راٹے کی صورت میں وہ بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ آئل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بازار میں اگر آپ 114 روپے پر لیٹر ہے تو یہاں پہ 121-25 روپیز ہے فروٹ کی سبزی کی اور کوالٹی بھی ہم نے زور دی ہے چاند بھئی آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ چینی کا جو ایشو ہے کہ آئی ڈی کارڈ ویلیڈ نہ ہو تو پاس تو دو کلو چینی نہیں ملے گی یہ کوئی ایسی ہے کوئی پاہ دیا کیونکہ ریکارڈ منٹین کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بندہ ڈیزروینگ ہے جسو بازار میں کرنے کی سٹارٹ بھی ہے اس کے تھوڑی ریلیکس کر دیتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے لیکن میں نے آپ سے سنا تھا کہ یہ دو تین دن پہلے جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا یہ ٹینٹ بغیرہ اڑ گئے تھے یہ ہوتا ہے انفیکٹ لاس ڈی بھی ہم نے ٹلاس نائٹ بھی ہم نے یہ ہوا ہے کہ جب آن دیا یہ تو ہم نے اسے خود دون کر جاتا تاکہ یہ گورنمنٹ کی پرابرٹی ہے خراب نہ اوپھٹے نہ محفوظ یہاں پہ تھا اور ساری میں نے اس کو اتروا دیا ویسے آپ ابھی جو میں نے خبر پڑی تھی کہ ویس منجمنٹ کمپنی کو دے دیا گیا ٹھیکا ماشاءاللہ سبائی بھی کافی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کے اپنے کیا عملی کردار ہیں کہ یہ شام کو بلکل سارا کلیر ہو جاتا ہے سارا کلیر کر کے شام چھے بھی جب اس کو کلوز کرتے ہیں ساری چیزیں کلیر کر کے خوش کے بعد یہاں ہوتے ہیں شاملہ علیہ وسلم شاملہ علیہ وسلم شاند صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے ان کی ماشاءاللہ کافی افرت ہے گجرخان میں جتنا بھی سستہ بزار کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے بسم اللہ الرحمہ الرحم میرے ساتھ اس ٹھائے موجود ہیں شراز اسلام صاحب جو کہ تی ایم و ہے گجرخان کے اور ان کی افرت سے مجھے کافی جو ہے اندیرے میں اجالہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ جب سے ہی آئے انہوں نے کافی جو ہے افرٹ کی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس سستہ رمضان بزار کے لیے جو عام آدمی کو سولت پہنچانے کا کام ہے اس کو انہوں نے اپنی ذمہ باری کیسے سمجھ کے لیے بایا ہے جیسی شراث صاحب آپ کیا کہیں گے اس وارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے لیکن ہم نے پوری کوشش کیا جی جہاں تک ٹی اے میں کا سوال ہے جو فسیلیٹیز گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہم دے سکتے تھے جیسے ٹین پروائیڈ کرنا پنکے دینا بجلی بغیرہ کا سارا سسٹم اس کے لیے تو ہم نے پوری کوشش کیا اس کے بعد باقی جتنے سٹالز ہیں اس پر سٹرکلی منیٹنگ کرتے ہیں مہاراتشنا سٹالز یہاں پہ آویلیبل ہے وہ جا کے چیک کرتے ہیں اور ایون ہم نے شکایئے سل بھی کھولا ہویا کہ اگر کسی بندی کو کوئی بھی کمپلینٹ ہو وہ ہمارے پاس آئے اسی وقت ہم اسے ری ڈریس کرتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس سپیشل موجسٹریٹ بھی ہم نے بٹھایا ہویا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی دکاندار اس کے ساتھ مسپیہ وہ کرتا ہے کسی کا گاہ کے ساتھ یا اسے زیادہ پیسو پر دیتا ہے اس کے گینست ہم اسی وقت ایکشن لیتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اور شرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہٹے کا تھیلہ یہاں پہ چھے سوٹھارار پہ اس کی ری ٹیل میرا خیال ہے لگائی بھی انہوں نے کیا یہ آئی ڈی کارڈ پہ دے رہے ہیں یا بدوٹ آئی ڈی کارڈ بھی دے رہے ہیں یہ جو تھیلہ دو سن ٹو نائٹی نائن روپیز کا ہے اچھا ٹین کجی کا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹونٹی والا نہیں ہے پہ شیو کے گورنمنٹ کی ہدایت یہ ہے کسی ایک شناتی کارڈ پہ ہم دیتے رہے ہیں لیکن اسے ریلیکس کار دیتے ہیں کسی وقت تا گراش پوڑے جی تو بیسے بھی دے دیتے ہیں اگر کام ہوتا ہے لیکن کوشی جی کرتے ہیں کہ بندے کا ریکارڈ مارے پاس ہو تاکہ یہ نب کال ہو کہ ایک ہی بندہ پورا ٹرک لے جائے اور بعد میں یہ ہماری کمیلینڈ باندے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے وہ کالیٹی چیک کریں جس کی کالیٹی لو ہوتی ہے اسی وقت اسے اٹھا دیتے ہیں اور اچھی کالیٹی لے کر آتا تو بیٹھ سکتا ہے درج نہیں بیٹھ گا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے شرح صاحب مجھے پتا چلا کہ دو تین دن پہلے یہ جو تفان آیا تھا اندھی آئی تھی اس کی وجہ سے آپ کا یہ ٹینٹ کا کافی نقصان ہوئے تو کیا سامتے آپ کے اندہ آنے کے والے وقتوں کے لیے مثلا ابھی بتا رہے ہیں کہ پری مونسوند شروع ہو چکا ہے تو آپ کی کوئی پلاننگ ہے ایسی کہ آپ اس کو نقصان ہونے سے بچائے جا سکے لیکن یہ نقصان کی جہاں تک بات ہے رات کو پھر تفان آیا تھا پھر ہم نے اسے منیج کیا ہم نے یہ کیا کہ اس طرح اپنا پورا عملہ اس بات پہ بھی لگایا ہوئا ہے رات کو جو ڈیوٹی دیتا ہے خدا نہ ہستا رات کو بارش ہو جائے یا تفان آجے تو اسے ہم نے منیج کیسے کرنا ہے جہاں تک پکا سٹال کی اگر آپ بات میں سمجھا ہوں آپ کا قویشن تو وہ انشاءاللہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹائم بلکل تھوڑا رہ گئے بلکل نیکسٹ ہیئر میں ہم پوری کوشش کریں گے اگر اللہ نے اگر موقع دیا ہم یہاں رہے بیسی صاحب اور میں تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم پکا سٹرکچر بنائیں گے آپ سے ایک باس فائنل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو دو بجے کا سٹرکلی ٹائم دیا گیا پورٹ سرونگ کا رمضان میں تو بزار میں دکلے ہم دس بجے بھی کھانا بکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی لائے حمل تیار کیا ہے چونکہ اب جو رمضان ایکٹ ہے اس کے حالے سے ہمارے جو اس مجھے سفیڈ ہیں ان کو پاس احتیارات ہیں جنہوں بلائز کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی اسے بھی ضرور چیک کریں جی تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شراز اسلام صاحب یہ تھے جی شراز اسلام صاحب ٹی ایم اور گجر خان تینکیو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پوٹ کی جو کوالٹی ہے یہ کیسے انہوں نے مینٹین کی بھی ہے جی بھائی آپ یہ بتائیں یہ جو آپ بزار سے چیزیں سستی دے رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے یا کوالٹی لو رکھی بھی ہے آپ نے نہیں نہیں کوالٹی تو اچھی ہے جی سب چیز کی پرائز بھی بزار سے توڑی لو ہیں اور کوالٹی بھی انشاءاللہ چیز کی تمہاتر لگے ہیں یا کیا ریڈ بھیج رہے ہیں یہ بیس رویہ کلا بیس رویہ سمتے ہیں اس پیسے آپ کو کچھ بچت بھی ہے آپ اچھے آدھے تو خراب لگتے ہیں آدھے خراب نکلا دے ہیں تو انتظامیہ آپ کے ساتھ کو اتاون دے ہیں کیا اتاون ہے کچھ منی تاون اتاون تھا یہ یا یہ پاس پورا سٹال لگاؤ پورا سٹال آپ کیا سمتے ہیں کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ تاون کر رہی ہے جو آپ پرائز دیتے ہیں کچھ کر رہی ہے کچھ نہیں بھی کر رہی ہے اچھا نہیں بھی کر رہی ہے کیسے پاس ایسے کہ دھوڑا تانگ کرتے ہیں تانگ کرتے ہیں کیوں تانگ کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں یہ سودا بھار کے لگاؤ بنیاج نہیں آدمی کے در سے بھار کے لائے صحیح بات ہے یہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے رمضان بزار کے لیے جو ایسٹال وہ بہت بڑا ہوا ہونا چاہیے اور باقی آپ کیا سمتے ہیں یہ جو شراز اسلام صاحب اور اچاند موبین صاحب آپ کے ساتھ تاون کرتے ہیں تاون کرتے ہیں لیکن دیکھو اس کے پاس نہیں کنجائش وہ کدر سے ایسٹال بھار کے لائے بچوں کے لیے بھی شامی لے کے جانا ہوتا ہے یہ ہم ایسٹال بھار کے لائے تو شام کو ہم پلے سے دوری ڈال سکتے ہیں شکریہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ایسٹال پر بھائی موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ تاون کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی کیونکہ کئی دفعہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی کافی دکت ہوتی ہے یہ کل ایک سو تیسر پر ریٹ دیا ہوا تھا یہ وہی چلانہ ہم نے لگایا ہوا ہے آج ایک سو بیس ہے صحیح آپ چیئے کہتے ہیں لیکن گجرخان میں سب سے بڑا علمی ہے یہ کہ یہاں پہ وہ بارکیٹ کمیٹی نہیں ہے میرے بھائی تو پرائیس کنٹرول کون کرے گا تو کہیں نا کوئی جگہ بنا تو سکتے ہیں نا گورمنٹ ہے گورمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی منڈی لاتا کر دے نا لیکن نظرین ابھی یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں یہ کمپلین یہ کر رہے ہیں کمپلین یہ کر رہے ہیں کہ منڈی اس کی الگ ہونی چاہیے کیونکہ جو بردار میں جو ریٹ ہے منڈی کا جو ریٹ ہے وہ بہت آئی ہے تو یہ سودے کا ریٹ کیسے ڈاؤن کر کے بیچیں گے پوری کروں میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اس میں کیا بچت آ رہی ہے جی بھائی آپ بتائیں کہ یہ کوالٹی جو آپ نے میں مینٹین کی ہوئی ہے اس میں آپ کو کچھ بچت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کمپنی کی طرف سے اسٹال لگا ہے کونسی کمپنی کی طرف سے اسٹال لگا ہے ترانگ جنسی ہے اور پوری کر رہی ہے تو آپ کیا سامتے ہیں اس میں جو آپ لوگوں تک چیزیں پچا رہے ہیں آپ دل سے مطمئن ہیں کہ لوگوں کو سستی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو انتظامیہ سے کوئی ہے کوئی گلا شکوا کے آپ کو مانگے نہیں پوری کر رہے ہیں یا آپ کو سٹال ٹھیک نہیں دیا یا کوئی ایسی نہیں کوئی ایسی نہیں آپ خوش ہے انتظامیہ سے جی بہت چھپی ہے میں اس طرح میں کجور کے سٹال پر کھڑوں میں سے پوچھتا ہوں یہ کجور بھائی آپ نے کیا ریڈ لگائی بھی ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے سیل کجور جی یہ خوش کجور ہے ایک سو ستر روپے کلو ہے یہ والی جی یہ دو سو روپے کلو ہے یہ بزار میں سو چالیس دو سکرہ سٹھ روپے کلو ہے اور یہ خوش کجور ہے اس کا کیا ریڈ جی ہے دو سو روپے کلو ہے ادھر ایک سو ستر روپے ہوئی ہے یہ عوام کو رلیف تو دے رہے ہیں لیکن سٹالوالوں کو رلیف نہیں دے رہے ہیں ہم بھی روزہ دار ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہم بھی عوام میں شامل ہیں یہ عوام کو رلیف دیتے ہیں نہیں اگر یہ آپ کو گوروٹ اپنجاب کی طرف سے مال ملنا شروع ہو جائے تو پھر تو آپ کو مارجن ٹھیک ملے گا ٹھیک ہے اگر وہ ہمیں دیتے ہیں مناسب ریو پر تو اگر ہم 20-30 روی اپنا پرافٹ راکھے بیچیں گے جتنا ہم بازار سے لیتے ہیں تو آپ انتظامیہ سے خوش ہیں جنہوں نے آپ اسٹال لگائے ہوئے ہیں یا آپ ان کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی ہے دوپ اور بارش کی وجہ سے کوئی بچے دنی ہے تو انتظامیہ سے ان کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا سا اکتہال کریں تو آپ انتظامیہ سے خوش ہیں جو انہوں نے یہاں پر سٹال لگا کے آپ کو دیئے میں نہیں انتظامیہ سے تو خوش ہیں لیکن پیچھے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملڈی میں جا کے جو مارکیٹ کمیٹی ہے اس سلا کے دارے سے رابطہ کریں تاکہ جو ریٹس سے ملڈی والے اکان لیکن میرے بھائی گجرخان میں تو مارکیٹ کمیٹی ہے ہی نہیں تو یہ تو کام گورنمنٹ کا ہے ہمارا کام تو نہیں تو آپ تو اپیل کر سکتے ہیں نا اپیل کافی توقع کیونکہ ہی کونتا ہے ہماری دیکھیں بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی یہ دیکھے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزدور لوگ ہیں اور یہاں پہ فود کوالٹی جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ کمیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے پرائس کنٹرول ہو سکے تو دیکھ رہے ہیں پھر آگے چل کے اور دوستوں بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بارے وقت رنگ لگائے میں آپ کو اس میں سے کوئی رزق مل رہا ہے آپ کو بچہ تاری ہے ہاں جی الحمدللہ رزق مل رہا ہے تم بھی بیٹھے گئی یہاں پہ اچھا تو آپ انتظامیہ سے خوش ہیں جو انتظامیہ نے یہاں پہ سٹار لگا کے دیا ٹی ایم اے کچھ رکھان سے بہت خوش ہیں اور اسیسنہ کمیشنہ کچھ رکھان سے بہت خوش ہیں جی بہت شکریہ جی تو سستا رمضان بزار کا آپ نے جائزہ لیا ہم نے آپ کو نکھنامے کی ریڈ لیس بھی دکھا دی ہے اور یہاں پہ جو گومنے والے لوگ ہیں جو کہ یہاں سے فریداری کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے دکانداروں کے ساتھ بھی بات کی ہے ہر ایک بندے کا اپنا ویو ہے جب آپ دیکھیں گے آپ خود فیصلہ کریں کہ سستا رمضان بزار کس لوگ کن لوگوں کے لیے سستا ہے اور کن لوگوں کو سہولتیں اسے مل رہی ہیں کیمرہ مینڈ ڈی جے عادل کے ساتھ عاصم محمود عوان سرکار ٹی وی گوجہ خان